اولا ولا قوتا اللہ باللہ الا حلی العزیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبین سیدنا ونبینا وشفینا طبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وعلا لحق طیبین الطاہرین المعسومین المظلومین ولعنت اللہ یللکازبین اما بعدو فقد قال اللہ تبارکا وتعالی فی حدیث القدسی کنتو کنزم مخفیہ فا احببتو انعرف فخلقتو الخلق لقے عرف سلوات پر حیمبر محمد وآلہ محمد وآلہ واجب الیکرام سامین وطن عزیز جعفر آباد جلال پورو میں انجمن حسینیہ کی جانب سے منقضہ اس جلوس غم کی اقتدائی مرکزی مجلس کو خطاب کرنے کا یہ ہمارا پائی تیسوں آسان ہے آج کے مجلس کا عنوان ہے محافظانِ توحید بات فوراً شروع کر دوں ارشاد ہوا پروردگارِ عالم کا جو قرآن میں نہیں ارشاد ہے بلکہ حدیثِ قدسی میں ہے کہ کنتو کنزم مخفیہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے پیدا کیا خلقوں اور وہ خلق محمد و آل محمد اللہ نے ساری کائنات کو اپنی عبادت کے لئے خلق کیا محمد و آل محمد کو اپنی معرفت کے لئے خلق کیا اور حقیقتِ عمر یہ ہے ذمہ دار سامین کہ خود مولا کائنات کیا رشاد ہے کہ فَصَبَّحْنَا سَبَّعْتِ الْمَلَائِقَةِ ہم نے جب تسبیح کی تو فرشتوں نے ہمیں تسبیح کرتے دیکھ کر تسبیح کرنا سیکھا ہم نے جب سجدہ کیا تو فرشتوں نے ہمیں سجدہ کرتے دیکھ کے سجدے کا سلیقہ سیکھا ہم نے جب عبادت شروع کی تو ہماری عبادتوں کو دیکھ کر اللہ کی دیگر مخلوقات نے عبادت کا طریقہ سیکھا اس کائناتِ حَسْتُ بُودھ میں چار افراد کو خدا کہا گیا فیرون محافظانِ توحید انوانِ بیان ہے اس کو یاد رکھیے گا چار افراد کو خدا کہا گیا فیرون، نمرود، شداد اور حضرت علی علیہ السلام مگر ان چاروں میں فرق یہ ہے کہ نمرود، شداد، فیرون یہ ایسے خدا تھے کہ اگر انہیں کوئی خدا نہ مانتا تھا تو یہ قتل کرا دیتے تھے علی وہ خدا کہا جانے والا بندہ ہے کہ جب علی کو لوگ خدا کہتے تھے تو علی اسے قتل کرتے تھے جو خدا ہی نہیں کہتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے خلافت کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی جو بندہ اتنا بے نیاز ہو کہ خدا بننے کے لیے تیار نہ ہو وہ خلیفہ بننے کے لیے تلوار کیا اٹھائے گا لیکن اصل میں نسائریوں کی جو غلط فہمی ہوئی وہ یوں ہوئی کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ علی کا لقب ولی اللہ علی کا نفس نفس اللہ علی کا چہرہ وجہ اللہ علی کا بازو جنب اللہ علی کا کان ازن اللہ علی کا چہرہ وجہ اللہ علی کا زچا خانہ بیت اللہ علی کا دوست رحمت اللہ علی کا دشمن لانت اللہ تو یہ غلط فہمی ہو گئی نسائریوں کی جو گمراہ ہے کہ انہوں نے علی کو خدا کہنا شروع کر دیا نسائری تو نسائری مستقل ایک فرقے کا امام حضرت امام شافی ہم ان کی قدر کرتے ہیں مگر ان کا شعر ہر کتاب میں موجود ہے کہ امام شافی علی رحمہ نے فرمایا شافی مر گیا مگر یہ سمجھ نہ سکا کہ اس کا رب اللہ ہے کی علی ہے ظاہر فرما رہے ہیں نسائری محترم مگر یہ محمد و آل محمد ہیں جنہوں نے حرام اس کی خدایی کا تحفظ کیا اس کی توحید کو بچانے میں تن مندھن کی بازی لگا دی ایک طرف تو حضرت علی کو نسائری خدا کہنے پر اپنی گمراہی کی بنیاد پر بزد ہے اور دوسری طرف میرا علی آپ کا علی ساری کائنات کا علی اس کی توحید کو بچانے کے لیے اسی کو خطاب کر کر گہ رہا ہے میرے اللہ میں جیسا اللہ چاہتا تھا میں نے تجھے ویسا ہی اللہ پایا اب تُو مجھے ویسا بندہ بنا لے جیسا تُو مجھے چاہتا یہ سب معرفت کے جملے ہیں جو حفاظت توحید کی خاطر زبان معصومین پر جاری ہو رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ہر شخص تو کریڈٹ لینا چاہتا ہے کوئی کمال کا مظاہرہ کرے اپنے سر سہرہ بادھنا چاہتا ہے کوئی فن کا مظاہرہ کرے اپنے سر سہرہ بادھنا چاہتا ہے کسی فضیلت کا اظہار ہو کسی سے وہ اپنے سر سہرہ بادھنا چاہتا ہے مگر علی نے ایسا نہیں کیا جب خیبر کا دروازہ اٹھا کھایا ہے نا اور لوگوں نے تعریف کرنا چروع کی تو علی نے فوراں اس کی طرف اس کمال کو منصور کیا کہ میں نے اپنی جسمانی طاقت سے خیبر کا دروازہ نہیں اٹھایا کہا ہے بلکہ قوت ربانیہ کے تحت میں نے خیبر کا دروازہ اٹھایا ہے تو حران علی نے تحفظ توحید فرمائی ہے حکیم بو علی سینہ نے کہا میں پہتا ہی جاؤں گا اور آپ کا اپنا یہ انداز ہوگا کہ میری کس طرح آپ اوصلہ ابزائی فرماتے ہیں مجھے یقین ہے ہر سال کے طرح آپ چہتے بولتے ہوئے میرا ساتھ دیتے رہیں گے تاکہ مجھے بہت تیز آگے بہنے میں آپ کی طرف سے سنگنل اور سہارا ملتا رہے بزرگان محترم حکیم بو علی سینہ اس نے یہ کہا کہ میں نے خدا کو پہچانا علی کے سجدوں سے کہ کوئی خدا ہے جسے علی جیسا انسان سجدہ کر رہا ہے حضرت ملیلہ فرمائش تحفظ توحید کا سب سے بڑا مبلغ ہمارا اور آپ کا مولا علی ہے خدا کی قسم ایسے ایسے دہریہ دہریہ جو خدا کو نہ مانے جن کا نظریہ یہ ہے جن کی تھنک یہ ہے جن کی سوچ یہ ہے کہ یہ دنیا اپنے آپ یوں ہی وجود میں آگئی سورج اپنے آپ تلوک ہوتا ہے اپنے آپ دوب جاتا ہے ہوایں اپنے آپ چلتی ہیں اپنے آپ روک جاتی ہیں پانی اپنے آپ برستا ہے اپنے آپ تھم جاتا ہے نہ اس کا کوئی برسانے والا ہے نہ کوئی روکنے والا ہے سورج کا نہ کوئی نکالنے والا ہے نہ کوئی دوبونے والا ہے یہ ہے دہریوں کی جو خدا کو نہیں مانتے کچھ تو وہ ہے جو مشرق ہیں کچھ وہ ہیں جو دہریے ہیں جو خدا کو مانتے ہی نہیں اور دہریوں کا وجود ہر زمانے میں رہا محمد عربی کے زمانے میں بھی دہریوں کا وجود تھا حضرت ابراہیم کا مقالمہ دہریوں سے موجود ہے قرآن مجید میں آپ دیکھیں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مکہ میں ایک دہریہ تھا اور وہ جب بحث کرتا تھا تو پھر جیت جاتا تھا وجود خدا کے بارے میں توحید کے بارے میں اس وقت کے مکہ کے جو مسلمان تھے لا دلیلیں دیتے تھے مگر ہار جاتے تھے ایک مرتبہ اپنے غرور علمی کی بنیاد پر اس نے محمد عربی کی خدمت میں جانا چاہا دہریے میں تاکہ وجود خدا کے بارے میں ان سے بحث کرے کٹھجتی کرے مگر راستے میں نو برس کا کائنات کا مولا علی مل گیا اس دہریے سے اچھا اب ظاہری کوئی شرحہ سائی تو ہے نہیں دہریہ نہیں جانتا ہے کہ یہ ابو علی بن ابھی طالب ہیں اور یہ مولود کعبہ ہیں اور یہ دا یہ بدر کے فاتح ہوں گے اوہد کے سرما ہوں گے اور یہ بڑے کمالات کے مالک ہیں یہ سب کچھ نہیں جانتا دہریہ ہے خدا کے وجود کا تائل نہیں ہے تو مولا کائنات نو برس کے اور یہ دہریہ نوے برس کا ہے علی کے مقابل میں جو کوئی آتا ہے تو اس کے ساتھ زیرو ضرور لگتا ہے تو مولا کائنات ہے نو سال کے اور یہ دہریہ منکر خدا یہ نوے سال کا ہے اور جب مولا علی سے ملاقات ہوئی تو کہا کہا جا رہے ہیں کہا میں نے سنا مسلمانوں کا کوئی رسول ہے محمد نام کا اور وہ کہہ رہا ہے خدا ایک ہے اور خدا کوئی موجود ہے کوئی اللہ ہے تو میں دہریہ ہوں میں اللہ کو نہیں مانتا تو میں ذرا اس محمد سے بحث کروں گا کہ وہ مسلمانوں کا رسول ہے وہ کس دلیل سے ثابت کرتا ہے کہ کوئی اللہ ہے کہا تو اس محمد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے مجھ سے تو جیت لیں پھر ادھر جا توجہ چاہے رہا ہوں میں کس سے گفتگو کرنے کے لئے تیار ہوں پہلے مجھ سے میں تو نو سال کا بچہ ہوں وہ تو ظاہر ہے کہ مجھ سے بہت بزرگ ہیں مجھ سے بحث کر لیں کہا تو برخدار اب وہ ایک سنو سال کا بھی غرور ہے اور پھر وہ یہ کہ اب تک میں جیتا رہا ہوں جس سے بھی وجود خدا کے بارے میں بحث کی کوئی مجھے قائل نہیں کر سکا کہ کوئی اللہ ہے اس دنیا میں تو مولا علی سے خطاب کر کے کہتا ہے نبی سال کا وہ بڑھا وہ دہریہ کہ برخدار تم یہ کہتے ہو کہ خدا ہے کا بے شک خدا ہے کتنے اتمنان سے علی نے کہا بے شک خدا ہے کہ اچھا اگر خدا ہے تو خدا سے پہلے کون چیز ہے کہ خدا ہے خدا سے پہلے کوئی چیز نہیں تو دہریہ کہتا ہے حضرت علی سے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شاہ موجود ہو اور اس سے پہلے کچھ نہ ہو یہ پاسیبول نہیں ہے دوسری چیز یہ برخدار یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا اللہ ہے تو اس وقت ادھر ہے کس سمت ادھر ہے کہ ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے کہ اوپر ہے مولا علی نے کہا وہ ہر طرف ہے کہ یہ کیسے کہ کوئی ہو اور ہر طرف ہو کہ نہیں میرا اللہ ہر طرف ہے ساری کائنات کا خالق ہر طرف ہے کہ اچھا تو اگر ہر طرف ہے وہ نبی سال کا بڑھا دہریہ کہہ رہا ہے تو برخدار یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہارا خدا کر کیا رہا ہے مجھے فخر ہے کہ میں وطن میں نہایتی ذمہ دار سامنگ سے مخاتب ہوں اور باہر کے بھی جانے پہ جانے چہرے نظر آ رہے ہیں خدا سب کو سلامت رکھے برخدار اتنا بتا دو اس وقت خدا کر کیا رہا ہے کہ اچھا تو تو نے تین باتیں کہیں میں علی تینوں باتوں کا جواب دیتا ہوں تم یہ کہتے ہو کہ جو شئے ہوتی ہے اس سے پہلے بھی کوئی شئے ہوتی ہے تمہیں ایک سے لے کے دستک کی گلتی یاد ہے اور وہ دہریہ پڑھا لکھا تھا کہ یہ بچہ کیسا ہے جو پہلی سے دستک کی گلتی پوچھ رہا کہ یہ آپ کا سوال بڑا عجیب ہے مولا علی نے کہا عجیب صحیح مگر بتاؤ پہلی ایک سے لے کے دستک کی گلتی گناوگے ارے میں ابھی گنا دیتا ہوں کہ میں گنا رہا ہوں علی کے سامنے اس نے گلتی گنای ایک دو تین چار پانچ چھے ساک آٹھ نو دس آقا علی مسکرائے کہ اچھا تو اس کی اُلٹی بھی گلتی گنا دے گا بولنے کے لیے تیار رہے ہیں کہ ہاں رے اس میں کیا بات ہے دس نو آٹھ ساک چھے پانچ چار تین دو ایک مولا علی نے کہا دہریے ایک سے پہلے کون سی گلتی ہے بولیے نا بھائی وجود خدا تحفظ تحفید کے لیے ہمارے معصومین نے کتنے دلائے دیئے ایک سے پہلے کون سی گلتی ہے کہ ایک ایک ہے وہی سے گلتی شروع ہوئی کہ ابھی پہ تم کہہ رہے تھے جو شے موجود ہوتی ہے اس سے پہلے بھی کوئی شے ہوتی ہے ایک سے پہلے تم بتا نہیں پا رہے ہو اللہ سے پہلے کہیں جدار کر رہے ہو اور اس کے بعد حضرت علی نے چراغ جلا ہے چراغ جلا کے کہا بتاؤ یہ اس چراغ کی جو روشنی ہے جو اجالہ ہے وہ کس طرف ہے سب جاگ رہے ہیں آپ وہ تھکے رہتے ہیں دن بھر ماشاءاللہ مجلسوں ہوتی ہیں ہے نا تو اچھا میری ظاہرہ کے مومنین سے ملاقات دو مہینے کے بعد ہو رہی ہے تو وہ اتنی امچائی پر ایک ایک مومن کے چہرے کو میں دیکھ کے زہر زہر بھی کرلوں اور پھر وہ کہ یہ خطرہ بھی نہ ہونے پا ہے کہ کوئی سو رہا ہے سو رہے جائے تو میں جگانے کا بھی ہنر جانتا ہوں شکریہ حضرت علی محترم تو مولا نے چراغ جلا ہے کہا بتا اس کی روشنی کدھر ہے کدھر ہے اجالہ کس سمتہ ہے ادھر ہے کہ ادھر ہے پورا بھے کی پچھے میں اس نے کہا برخوردار یہ تو چراغ ہے اس کا اجالہ ہر طرف ہے کہ چراغ کا اجالہ ہر طرف ہے یہ سمجھ میں آتا ہے ہمارا اللہ ہر طرف ہے یہ تیری سمجھ میں کیوں نہیں آتا جس طرح اس چراغ کا اجالہ ہر سمتہ ہے کسی ایک طرف محدود نہیں ہے تیسری بات جو تُو نے ابھی کہی تھی مجھ سے کہ برخوردار تمہارا اللہ ہے تو اس وقت کر کیا رہا ہے تو میں تجھے بتانا چاہتا ہوں میں علی بن عبی طالب کہ اس وقت ہمارا خدا نوے برس کے بڑھے کو زمین کر رہا ہے سلوات پر ہیں عظمت توحید پر سطرِ انوانِ نجاتِ مام نبیش لا الہ الا اللہ کی جو سطر لکھی ہے کربلا میں وہ حسین نے اپنے خون سے لکھی اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ ہے محافظانِ توحید کا تو آپ دیکھیں حضرتِ امامِ زنالعبدین نے اپنی حیاتِ تیبہ میں توحید کا کس طرح سے تحفظ کیا چون دعائیں ہیں صحیفہ کاملہ میں جو مولا سجاد کی دعاوں کا مجموعہ اور ہر دعا سے پہلے مولا سجاد نے اپنی پریشانیاں بعد میں بتائیں پہلے خدا کی ہم اس کی رضاقیت اس کی توحید اس کا جذبہِ رحم اس کا ارحم الراہنین ہونا اس کا رزق کا تخصیم کرنا اس کا بندوں پر مہربان ہونا بغیر طلب کے اس کا دینا اس کا یہ سارا اللہ کے صفحات اللہ کی تحریف کا تذکرہ حضرتِ امامِ زنالعبدین نے چون دعا کے ہر دعا میں تفصیلی طور پر کیا ہے تو ہمارے مزتو البائزین سے آج سے پچاس سال پہلے جب انگریزی میں صحیفہ کاملہ کا ترجمہ ہوا اور وہ ترجمہ انگلینڈ بھیجا گیا تو ایک دہریے کے ہاتھ لگ گیا جو خدا کے وجود کا قائل نہیں تھا اس نے ظاہر ہے کہ وہ تو علم میں اور جستجو میں علم کی بہت ہی اس کے خوگر ہوتے ہیں نا تو پہلی مرتبہ صحیفہ کاملہ کو انگریزی میں جب دیکھا ایک دہریے نے پہلکہ تھا دہریہ تو اس نے ہر دعا کے پہلے اللہ کی وحدانیت اس کی رزاقیت اس کا رحم و کرم اس کا جذبہ رحم جب یہ سب پڑھا تو اس دہریے نے ایک جلسے میں جو انگریزوں کا جلسہ تھا عیسائیوں کا جلسہ تھا اس میں یہ کہا کہ میں اب تک دہریہ تھا منکر خدا تھا لیکن میں نے مسلمانوں کے ایک فرقہ شیعوں کے چوتھے وام زین العبدین کی دعاوں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ پڑھا جسے پڑھ کر اب میں خدا کو ماجن ماننے پر مجموع ہوں اور اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مگر میں مسلمان اس فرقے میں بن کر شامل ہوں گا جس فرقے کا امام زین العبدین ہے آپ دیکھیں طویل سلسلہ ہے محافظان توحید ہماری مجلس کا عنوان ہے اور پھر اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی حیات تیبہ میں سلوات ہے نا بلند آواز سے اور پھر اس کے بعد صادق علی محمد ظاہر ہے کہ انہیں تو ایک بلی طویل عمر علیہ اور اماموں کے اور معصومین کے مقابل میں تو خدمات کا بھی ایک وسئی موقع ملہ تو سب سے زیادہ دہریوں نے منکرین خدا نے جو مباحثیں کیے جو مناظریں کیے وہ امام صادق کے عہد میں ایک شخص جو دہریہ اس کو کچھ سمجھ میں آیا کہ خدا ہے مگر ابھی بین بین اس کا معاملہ ہے تو وہ بہت سارے لوگوں کو نیکے آیا امام صادق کی خدمت میں اور کہا کہ مسلمانوں کے آپ امام ہیں تو آپ وجود خدا پر کوئی دلیل دیں میں بہت پسو پیش میں ہوں کہ کوئی خدا ہے تو کوئی دلیل ایسی دے کے مجھے سمجھا دیں کہ میری سمجھ میں آ جائے کہ خدا ہے وہ کوئی بہت پڑھا لکھا نہیں تھا اتفاق سے اچھا مولا علی کا ارشاد ہے ہر ایک سے اس کی عقل کے مطابق گفتگو کرو تو جتنی اس کی عقل تھی امام صادق علیہ السلام نے اس کے مطابق گفتگو کی مولا نے فرمایا تو انہیں کبھی کشتی کا سفر کیا کہ کشتی کا سفر میں اکثر کرتا کہ کبھی ایسا بھی اتفاق ہوا ہے کہ توفان آیا ہو دریا میں کشتی ہشکے میں ملے لگی ہو کہ ایسا ہوا ہے کہ کبھی یہ بھی ہوا تو میں محسوس کہ کشتی اب ڈوبی تب ڈوبی کہ کبھی کبھی توفان بہت بلاک آتا ہے اور کشتی لگتا ہے کہ اب ڈوب جائے گی تب ڈوب جائے گی کہ مگر اس وقت بھی ذہن کے دماغ کے کسی حصے میں یہ رہتا ہے نا کہ جب یہ یقین ہوتا ہے کہ کشتی ڈوب بھی سکتی ہے تب بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ اب بھی کوئی بچا لے گا اس نے کہا ہاں یہ احساس تو برحال رہتا ہے کہ اب بھی کوئی بچا سکتا ہے امام صادق نے اس دہریے سے کہا اسی احساس کا نام خدا ہے تو پھر جائے دیں مزرگانے بہتا ہے اسی احساس کو پروردگار کہتے ہیں اسی احساس کو رب العزت ہے تو ظاہر ہے کہ مجھے بہت تیز آگے بغنا ہے اس لئے میں ہر امام پر رکھوں گا نہیں لیکن ایک دہریہ بڑا خطرناک تھا چھک امام کے زمانے لے اور اس کی اقادت سی کہ ہر ایک کو چھلتا تھا وجود خدا کے بارے میں بحث کرتا تھا وہ بہتی سخترین منکر خدا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کوئی خدا نہیں کوئی اللہ نہیں ہے تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ شیعوں کا امام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام تو اب تک تو کوئی مجھے ہرا نہیں سکتا نہ کوئی دلیل دے پایا وجود خدا کے بارے میں تو ذرا میں وہاں بھی حاضری دینا چاہتا ہوں بہت بڑا مجمع لے کے گیا دیکھیں جب کوئی یہ یقین کر لیتا ہے کہ میں جیت جاؤں گا کسی کے سامنے تو وہ مجمع لے کے جاتا ہے تاکہ جیت کا جو رد عمل ہے وہ ان لوگوں سے حاصل کرے جنہیں لے کے گیا تو بڑا مجمع لے کے گیا مولا صادق علیہ السلام کے پاس اور وہاں خود امام کے چاہنے والے بھی شخصی تعداد میں بیٹھے تھے تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ آپ شیعوں کے امام کہ بے شک ہو تو کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ ہے جو ہے کہ بے شک اللہ ہے کہ میں تو نہیں مانتا کوئی اللہ ہے کہ تیرا نام کیا ہے عبداللہ دائسانی سے پوچھا تیرا نام کیا وہ اپنے پورے مجمع کو اڑھ کے لے کے چلا گیا امام سادق کی بارگاہ سے اب جب باہر آ گیا نا بزم مولا سے تو ایک مرتبہ اس کے چاہنے والے جو سادھ گئے تھے کئی درجل کی تعداد میں ارے تم تو ہر جگہ بحث کرتے تھے اکلتے تھے اتراتے تھے گھنٹوں بحث کرتے تھے آج شیعوں کے امام سادق کے پاس گئے ایک منٹ بھی نے یاد لگا تم اڑھ کے چلے آئے کہ کیا بتاؤں شیعوں کا امام جید گیا میں ہار گیا انہوں نے میرا نام پوچھ لیا میرا نام ہے عبداللہ میں نے نام بتایا ہی نہیں اگر نام بتایا کہ میں عبداللہ ہوں تو امام پوچھتے نہ کہ جب کوئی اللہ نہیں ہے تو تو اب تو کیسے ہو تو پروردگارِ عالم کی توحید کے محافظین کو اہلِ بیت کہتے ہیں محمد و عالم محمد کہتے ہیں چونکہ خدا کی خدائی بچائی ہے اہلِ بیت میں اس لئے پروردگارِ عالم نے انہیں دو انام دیا اہلِ بیت کو ایک تو ان کی تعظیم کو ساری مخلوقات پر واجب قرار دیا سورہِ حجر قرآنِ مجید کا سورہ نمبر پندرہ اس کی آیت نمبر انتیس میں رشاد ہوا فَإِذَا صَوَّئْتُهُ وَنَفَعْتُ فِيهِ مِنْ رُحِينَ فَقَوْ لَهُ سَاجِدِينَ میرے فرشتو جب میں اس پیکرِ آدم کو سوار لو اور اپنی روح ڈالو تو تم سب کے سب سجدے میں چلی جانا تو سب نے سجدہ کیا تھا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا اچھا نجانے کتنے لوگ سجدہ نہیں کرتے اللہ نہیں نوٹیس لیتا مگر ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کہا مجھ اللہ کی تجھ پر قیامت تک لانت ہے پر بردگار تو بے نیاز ہے نجانے تجھے کتنے لوگ سجدہ نہیں کرتے ابلیس نے بھی سجدہ نہیں کیا آدم کے سامنے تو نوٹیس لینے کی اتنی زیادہ ضرورت کیا ہے کہ میرا سجدہ ہوتا تو شاید معاف کر دے میں نے آدم کی پیشانی میں انوار اہلِ بائیت رکھے ہیں یہ ان کی تازیم کا سجدہ ہے میں اپنے دشمن کو معاف کر سکتا ہوں اہلِ بائیت کے دشمن کو معاف نہیں کر سکتا اور ایک بات یہ تہہ کر لیں یہ جو سجدہ تھا تازیم کا تھا تابودی سجدہ نہیں تھا عبادت والا سجدہ صرف اللہ کے لئے تازیم والا سجدہ ان کے لئے بھی ہے جن کی اللہ تازیم کرائے اور اب آپ اس کو ملحظہ فرمائے کہ اہلِ بائیت کی تازیم مستحب نہیں ہے اگر مستحب ہوتی تو مستحب چھوڑنے پر سزا نہیں ہے واجب چھوڑنے پر سزا ہے اہلِ بائیت کی تازیم احترام واجب ہے مستحب نہیں ہے تو ایک انعام تو اللہ نے یہ دیا ان محافظانِ توحید کو کہ ان کی تازیم کو ہر دور اور ہر زمانے میں واجب قرار دیا دوسرا انعام اللہ نے اہلِ بائیت علیہ السلام کو یہ دیا کہ اللہ نے سب کے لئے موت قرار دی مگر اہلِ بائیت کو موت سے مستثنہ رکھا توجہ دینا پڑے گی نازوک بات ہے اور آپ کی توجہات مرکوز ہیں بحمدللہ اللہ نے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اہلِ بائیت ہمیشہ سے تو نہیں ہیں مگر ہمیشہ رہیں گے اللہ نے اہلِ بائیت کے لئے موت نہیں رکھی ہے اب میں کچھ آیتیں پیش کر رہا ہوں ان آیتوں کا مزاج یہ ہے کہ آپ کو سننا نہیں ہے سننا بھی ہے سبھالنا بھی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ ان آیتوں کا خوبصورت استقبال کریں گے ارشاد ہوا سورہِ رحمان سب قیامت کے تعلق سے آیتیں پیش کر رہا ہوں اس لئے کہ قیامت ہی تو سب کے مر جانے کا موقع ہے اب اگر قیامت پہ بھی اہلِ بائیت زندہ رہیں تو سوچوں کی اللہ نے کتنا خوبصورت انام اہلِ بائیت کو دیا قیامت مکمل فناکم کی منزل قیامت مکمل تباہی حلاکت بربادی کا دن آیتیں پیش کر رہا ہوں حدیثیں بھی ہیں مگر کوئی بھی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے خدا جانے حدیث قوی ہے کی ضعیف ہے روایتیں بھی نہیں پیش کر رہا ہوں صرف آیتیں پیش کروں گا آیتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن چونکہ وقت کے دامن میں یہاں گنجائش ہوتے ہوئے بھی الگ سے اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ آیتیں مجھے بچا لینا ہے لیکن کچھ آیتیں ضرور گزارش کروں گا سورہ رحمان سورہ نمبر پشپن آیت نمبر چھبیس اور ستائیس بسم اللہ الرحمان رہی قیامت کے سلسلے میں کی آیت ہے جب قیامت آئے گی تو ہر شیف نہ ہو جائے گی جب خدا لرزے کل استعمال کر رہا ہے کل لو کل کہہ رہا ہے خدا کل لو من علیہ فان ہر شیف نہ ہو جائے گی جب قیامت آئے گی مگر خود ہی الگ کر رہا ہے کچھ لوگوں کو ان لفظوں سے کہ ویبقا وجہو رب کا ذل جلال والکرام جب قیامت آئے گی تو ہر شیف نہ ہو جائے گی مگر تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو صاحب جل جلال ہے مسلمانوں نے کہا کہ یہاں اللہ میاں مراد قیامت آئے گی سب مر جائیں کہ اللہ نہیں مرے گا بھئی اللہ تو ہی 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 اس نے اپنی زندگی کا اعلان یہاں تھوڑی کیا اور لفظوں کو مسلمان بھائی غور سے پہتے نہیں آیتوں کو آیت کے الفاظ ہیں کلو من علیہ فان ویبتا وجہ رب کا ذل جلال بلک راب جب قیامت آئے گی تو ہر شیف نہ ہو جائے گی مگر تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا مسلمان بھائیو رب آ رہے رب کا چہرہ آ رہے سورہ قصص قرآن مجید کا سورہ نمبر اٹھائیس اس کے آیت نمبر اٹھائیس میں رشاد ہوا جب قیامت آئے گی تو ہر شیح ہلاک ہو جائے گی مگر اس کا چہرہ باقی رہے گا شیح شیح ہلاک ہوگی اہلِ بیعت شیح نہیں ہے خدا کا نور ہے شیح شیح کی ہلاکت کا اللہ نے اعلان کیا سب بنے ہیں شیح سے اہلِ بیعت بنے ہیں خدا کے نور سے شیح کو موت آتی ہے نور خدا کو موت نہیں آتی آپ کے ذہن کو اور متصل کرو کہ چکبست نے کہا کہ زندگی کیا ہے اناصر نے ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزا کا پریشا ہونا یعنی آگ پانی مٹی ہوا یہی تو اناسر ہے جس سے ہم اور آپ بنے زندگی کیا ہے اناسر میں اناسر اربا میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزا کا پریشا ہونا تو موت انہیں آئے گی جو آگ پانی مٹی ہوا سے بنے ہیں اہل بیت تب سے ہیں جب نہ آگ کا وجود تھا نہ مٹی کا نہ پانی کا نہ ہوا تو جب قیامت آئے گی تو اسرافیل سور پھوکیں گے بڑی توجہ ہے نا تو سور پھوکیں گے سارے آسمان والے مر جائیں گے سب مر جائیں گے سارے فرشتے مر جائیں گے کوئی ہور زندہ نہیں رہے گی کوئی غلمان زندہ نہیں رہے گا ستاروں میں جو مخلوقات ہیں کوئی تو مولا علی نے کیلئر کر دیا جناب قمبر سے کہ قمبر مجھے خود ستارے ہیں نا اِنَّا فِى النجومِ مدائنوں کا مدائن و ارزکم یہ جو تم ستاروں کو دیکھ رہے ہو ان میں تمہاری زنین کی طرح مخلوقات ہیں آبادیاں ہیں راستے ہیں وَنَحْنُو حُجَّتُنَ الْاِحِمْ اور ان مخلوقات کے بھی امام ہم ہیں کوئی اور نہیں ہے تو حضرتِ اسرافیل سور پھوکیں گے سارے آسمان والے مر جائیں گے کوئی زندہ نہیں رہے گا بھئی خدا نے جب کل کہا تو کوئی نہیں بچے گا پھر حضرتِ اسرافیل سور پھوکیں گے زمین کی طرف سارے زمین والے مر جائیں گے جاکتے رہیے گا پھر سو رہیے گا نمازِ صبح پڑھنے کے پھر سو جائیے گا اس وقت جاگ لیجئے اس لئے کہ جو چیزیں سنائے رہا ہوں وہ مجلس بھی ہے تحفہ بھی ہے گٹ بھی ہے دلیل بھی ہے دلائل بھی ہے حقائق بھی ہے براہین بھی ہے فضائلِ اہلِ بیت بھی ہے فلسفہ بھی ہے تو بہت جاکتے ہوئے سنویں گزرگانِ محترم جو ڈوز میں دے رہا ہوں بڑا قیمتی ہے اس وقت تو جو سویا وہ کویا وہ پوری انسانی تاریخ میں ایک میرا اور آپ کا حالی گزرا جو سویا تو مرضی الہی کا خلیدار رنگے تو بڑا حوصلہ چاہیئے تو آپ دیکھیں اسرافیل زمین کی طرف سور پھوکیں گے سارے زمین والے مر جائیں گے چرن پرن وہوش دیور جنہ سارے انسان سارے حشرات الارض کوئی بچے ہی گا نہیں سب مر جائیں گے کچھ نہیں بچے گا کوئی زیرو نہیں رہے گا ارے جب غیر زیرو نہیں بچے گا تو زیرو کیسے بچے گا مکمل تباہی کے دن کا نام ہے تیامت اسرافیل کے سور پھوکنے سے کائنات کے سب مر جائیں گے اب شرف دو زندہ رہیں گے سارے فرشتے تو مر گئے نا سارے انسان مر گئے سارے جانور سور اسرافیل سے مر گئے بھئی یہ قرآن کی آیتیں ہیں جس کا میں اردو میں تخریر کر رہا ہوں سب مر جائیں گے اب دو فرشتے زندہ رہیں گے ایک سور پھوک کے مارنے والا اسرافیل اور دوسرے ملک الموت ملک الموت اب اسرافیل کی روح خبز کریں گے یہ روح نے سور پھوک کے سب کو مارا اب بچیں گے ملک الموت اس وقت کے سناٹے میں جسے قیامت کی ہولناکی کہتے ہیں سب کے مر جانے کے بعد اب تنہا بچے گا ملک الموت سارے انسان مر گئے سارے فرشتے مر گئے غلمان مر گئے وہوش مر گئے تیور مر گئے سب مر گئے اب ایک بچا ہے ملک الموت اب اسے کون مارے کوفے کے ممبر پر مقام فخر میں جہاں مولا علی نے بہت سارے فضائل اپنے پیش کی وہاں پیش کرتے کرتے ایک بڑا قیمتی جمعہ کہا آقا علی نے آنا موت المیت قیامت کے موقع پر ملک الموت کو ماتے میں والا میں علی ہوں سلوات تو پڑھے مولا علی کی شان پر عظمت پر برگوا تیامت کے سلسلے کی آیتیں اور گزارش کرنا ارشاد ہوا جب تیامت آئے گی تو سورہ اسرافیل سے سب مر جائیں گے سب ہلاک ہو جائیں گے لیکن جو زی روح ہے وہی تو مریں گے نا جن میں روح نہیں ہے ان کے لئے تو موت نہیں ہے مگر تباہی ہے ان کے لئے مٹ جانا ہے ان کے لئے قرآن میں پہاڑوں کے لئے ہے اذا وقت الواقع پڑھیں سورہ واقع راک راک سے بھی زیادہ باریک ذرات کی شکل میں یہ پہاڑ ہو جائیں گے جب قیامت آئے گی غور کرنا دریا سارے خوشک ہو جائیں گے فلا ہو جائیں گے رشاہ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زلزال قرآن مزید کا سورہ نمبر نیل نانوے نائی تو نائی اذا زلزلت الارز وزلزالہ وآخرجت الارز واسقالہ وقالالانسان مالہ یومیں زندہ دیسو اخبارہ جب سارے انسان مر جائیں گے تو اب زمین پر قیامت کا اثر زلزلے کی شکل میں ہوگا اور وہ زلزلہ وہ نہیں جو کبھی کبھی آپ سنتے یا محسوس کرتے ہیں نہیں اپنے سینے کے سارے مادنیات اور مردوں کو وہ زلزلہ قیامت کا اثر ہوگا زمین باہر نکال دے گی مدینہ میں زلزلہ آیا تھا مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے زمانے میں تو لوگ آیا تھے ان کے پاس اور ظاہرے کی ہلکے ہلکے جھڑکے آ رہے تھے تو مسلمانوں کے خلیفہ پاس آن کر کہا ارے آپ کہاں بیٹھے ہیں گھر میں چلیے زلزلہ دور کیجئے اتنا ہی کہا ان کے دماغ میں خود زلزلہ آ گیا ارے میرے پاس آئے ہو تم جاؤ علی ابن عبید طالب سے کوئے کہا خلیفہ تو آپ ہیں کہا ہوں خلیفہ بنایا ہوا مگر مشکل کشاہ تو وہی ہے مشکل کشاہ تو علی ہے اب اس جملے پر تھوڑی طاقت خرچ کروں گا آپ اتنا اچھا سنویں میں سکون سے دوڑا ہوں علی کی خلافت پہ جھگا ہے علی کی مشکل کشاہی پہ جھگا نہیں ہے چنانچہ بڑا مجمع ہے علی کے پاس مولا چلیے جلدی ونہ زلزلہ تو محلے میں آ جائے گا مدینہ میں مولا آئے میدان مدینہ میں زمین کے پر ہاتھ رکھا اور کہا مالک ہے تجھے کیا ہو گیا تجھے کیا ہو گیا مالک ہے تجھے کیا ہو گیا ایسے ہی جیسے کسی شفیق باپ کا پیارا بیٹا روٹ جائے اور باپ کہے تجھے کیا ہو گیا بیٹا اور بیٹا مان جائے اسی طرح وہ تراب نے تراب سے کہا تجھے کیا ہو گیا تین مرتبہ کہا زلزلہ دور ہو گیا تو اصحاب نبی وہاں تھے گھبرا گئے مولا اپنے سر زمین سے اتنا ہی کہا زلزلہ دور ہو گیا کہ تمہیں معمولی سے زلزلے پہ اتنا تاجب ہے کیا تم نے سورہ زلزال نہیں پہا ہے کہ ایزا زلزلتی لرزو زلزالہا جب قیامت کے موقع پر زمین سب زلزلے کی زد میں ہوگی وہ آخرجتی لرزو اسخالہا اور اپنے سینے کے سارے مادنیات مردوں کو نکال کے پاہر پھیک دے گی اور جب سورہ اسرافیل سے سارے انسان مر گئے ہوگے تب بھی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اس وقت ایک انسان ہوگا جو اس زمین سے پوچھے گا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے تو زمین اس انسان سے سب کچھ بیان کر دے گی اے اصحابِ رسول وہ انسان میں ہی تو ہوں جس سے زمین سب کچھ بیان کر دے گی یعنی قیامت آنے کے بعد سب مر جائیں گے اہلِ بیعث زندہ رہیں گے سورہ اسرافیل سے جب سب مر جائیں گے تو سورہ مومن قرآن مجید کا سورہ نمبر چالیس اس کی آیت نمبر سولہ لمن الملک اليوم خدا پوچھے گا آج کے دن کس کی حکومت ہے تو اگر سورہ اسرافیل کی زد میں اہلِ بیعث بھی آ جاتے تو خدا پوچھتا کس سے اگر یہاں مجمع نہ ہو اور مہدی حسن وائس ممبر پا پڑھے تو میری ہماقت ہوگی مسلمانوں اگر خدا کو ہماقت کے انظام سے بچانا ہے تو یہ ایمان رکھو سورہ مومن پہتے ہوئے کہ جب خدا کہے گا لمن الملک اليوم آج کے دن کس کی حکومت ہے تو اہلِ بیعث ہوں گے جو کہیں گے اللہِ الواحدِ قحار آج کے دن خداِ واحدِ قحار کی حکومت ہے اب سورج سورج تو رہے گا بھی قیامت آجائے گی سورج پا بھی چانت پا بھی قیامت آجائے گی ہواوں پہ بھی قیامت آجائے گی زمین پہ بھی قیامت آجائے گی زمین جیسے اس طرح آپ بیٹے ختم ہو جائے گی زمین جس طرح بشنے سے پہلے کا ماحول تھا پچیس زیقادہ کو زمین بشی تھی نا اس سے پہلے جو قیفیت تھی وہی ہو جائے گی قیامت آنے کے بعد کوئی نہ رہے گا مگر اہلِ بیت رہیں گے اب کوئی کہہ سکتا ہے بھائی اہلِ بیت رہیں گے کیسے جب آسمان نہ ہوگا زمین نہ ہوگی ہوایں نہ ہوگی سورج نہ ہوگا چاند نہ ہوگا ستارے نہ ہوں گے تو اہلِ بیت رہیں گے کیسے تو اس کا بڑا سیدھا سا جواب ہے اہلِ بیت وہ اسے ہی رہیں گے جیسے تب تھے جب چاند نہ تھا سورج نہ تھا ستارے نہ تھے ہوایں نہ تھے تو سب کو موت آئے گی مگر اہلِ بیت کو موت نہیں آئے گی تو یہ دو انعام دیا کیوں اس لیے کہ سب سے بڑے محافظین نے توعید کو اہلِ بیت کرتے یہ زندہ رہی ہے ارے یہ تو زندہ رہتے ہیں کچھ دن کے لیے جو ان کی محبت میں مر جائے وہ بھی زندہ رہتا ہے مَمْ مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ عَالِ مُحَمَّدِ مَاتَ شَهِدَا جو عَالِ مُحَمَّد کی محبت میں مر جائے اسے مردہ نہ کہیں وہ زندہ ہے یہ اور بات ہے کہ یہ محب اہلِ بیت جو اہلِ بیت کی محبت میں مرا وہ قبر میں بھی زندہ مگر قیامت آئے گی تو مر جائے گا صرف اہلِ بیت ہوں گے کہ جن پہ قیامت کا کوئی اثر نہیں ہوگا وہ اس وقت بھی زندہ رہے گے میں آیتوں کو چھوڑ رہا ہوں قیامت کے سلسلے میں حیاتِ اہلِ بیت پر اس کے ماں سوا بھی آیتیں ہیں کہ جنہیں میں اس وقت تر کر رہا ہوں اس لئے کہ کچھ اور خاص بات مجھے گزائش کرنا ہے ایک مرتبہ ذرا نہ کوئی تاریخی سلوات نہ کوئی یادگار سلوات محنت کرنا پڑے گی آپ سے محبت ہے محنت کیوں کرواؤں لیکن نظرہ سا ایک بلند آواز سے ضرور سلوات پہ دیں با محمد راہ محمد راہ محمد راہِ میرے حایداری یادرہ سلوات محمد راہ محمد راہ محمد راہ محمد راہ خزرگانہ محترم ان محافظانِ توحید میں سب منفرید چاہے محمد عربی چاہے حضرت علی چاہے امام حسن چاہے کوئی اور امام لیکن سب سے زیادہ توحید کی حفاظت کرنے میں جس نے محنت کی ہے اس کا نام ہے حسین ابن علی اس لیے کی یزید مسلمان ہوتے ہوئے بھی دہریہ تھا تو اس کے اس سے ٹکرانا آسان نہیں تھا وہ شراب کے نشے میں تخت پر بیٹھ کے اور وہ بھی تخت خلافت پر بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ لیبت بنو حاشنن بالملک فلا ملکن جا ولا وحیل نگل محمد پر نہ کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا محمد نے ملک گیری کے لیے ڈھونگ رہا چاہتا اس سے بہا کوئی دہریہ ہے جو نہ نبوت کو مان رہا ہے نہ وحی کو مان رہا ہے حسین نے بیٹھ سے انکار کر دیا اچھا اب ایک بات یہ کہ بعض لوگ جو کہہ دیتے ہیں کہ یزید جیسے بکردار اور فاسق کی حسین بیٹھ کیسے کرتے تو اگر کوئی بہت متقی اور پرہزگار ہوتا تو کیا حسین اس کی بیٹھ کرتے یاد رکھیں کوئی بہت بڑا متقی اور پرہزگار نماز شب کا پابن بھی ہوتا جیسے ہی حسین سے بیٹھ طلب کرتا ویسے ہی وہ بھی یزید بن جاتا کیا سن رہا ہے حیرت وجود گانے محترم تو بہا سم سے بڑے توحید کے محافظ کو حسین کہتے ہیں اور یہ جو زہرتِ اربعین ہے امام حسین کی قبرِ مبارک کی زہرت یہ جو مجمع ہو رہا ہے بھئیہ اب کی سات سفر کو باطل طاقتوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا میں آپ کو ریپورٹ سچی بتا رہا ہوں مختلف چینلز کی کہ سات سفر کو یہ تیہ ہو گیا تھا باطل طاقتوں نے یزیدی طاقتوں نے یہ تیہ کر دیا تھا کہ اب کی کربلہ مولا میں مور بنا لیجئے بھر اور اگر کوئی سو رہا ہے تو وہ جاگ جائے معاملہ مہدیہ سنوائیس کا نہیں ہے مقصان آپ کا ہوگا سنیں بڑی اہم معلومات دے رہا سات سفر کو باطل طاقتوں نے یزیدی طاقتوں نے جس میں اس وقت سمودی عربیہ بھی شامل تھا اسرائیل بھی شامل تھا سب نے یہ تیہ کیا تھا کہ اب کی کربلہ مولا کا عربیم کا اجتماع نہیں ہونے دیا جائے گا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے واقعی وہ اجتماع نہیں ہوگا لیکن اس باطل خیال کے مٹنے میں یہ نہیں کہ کوئی ایک آکھ ہفتہ لگا ہو ہمارے آیت اللہ سیستانی صاحب نے صرف ایک میسج دیا دوسرے ہی دن حالات اتنا بدل گئے کہ تین دن میں تیس لاکھ آگی صرف ایرام سے آگئے بھئے سنیئے ذرا حوصلہ چاہیئے مجھے اب تک تو آپ جیسے سنتے رہے ہیں بہت شکر گزار رہے ہیں بڑی اچھی طرح سنے لیکن اس سے ذرا جذباتے ویلا میں سرشار ہو کے سنے ان سال تیرہ سفر تک تیس لاکھ صرف ایران سے ظاہرین امام حسین کربلا پہنچ گئے تھے آپ کو اسی طرح سننا پڑے گا یہ اس طرح میں پہننا چاہی رہا ہوں میں ماں بھی چاہی رہا ہوں ابھی آپ نے وہ آہنگ اختیار نہیں کیا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے جو میں پہننا ہوں بزرگان محترم ایک ملک سے صرف تیس لاکھ ظاہری میں امام حسین اس سار کربلا پہنچے اس روح زمین پر دو سو ملک ہیں ہر ملک میں مسلمان بستے ہیں دو سو ملکوں سے ملکے مکہ ہش کرنے جاتے ہیں تب جا کے تیس لاکھ تعداد رنتی ہے یہاں ایک ملک سے تین لا تیس لاکھ لوگ پہنچے ہیں غور کیجئے اور اچھا ظاہر ہے کہ وہ تیس لاکھ تو آپ کی بہت تعداد میں ایرانی آئے نا تو اب وہ پاسپورٹ پر ویزا اور تھپا مارنا اور مہر لگانا وہ ممکن نہیں تھا تو آپ نے تو یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا واتس ایپ پہ دیکھا ہوگا مختلف چینلز پہ دیکھا ہوگا کہ اراقی آئیاراقی گورنمنٹ نے ایرانیوں کے ویزے کے لیے ایک عجیب نسخہ ایجاد کیا کہ ویزا آفیسر کی طرف سے ایک شخص کو کچھ لوگوں کو اٹھارٹیس بنایا اور وہ لوگ ایک بلندی پہ کھڑے ہو گئے اور سب کے ہاتھ میں قرآن تھا ایرانیوں سے ان لوگوں نے کہا قرآن کو تم بوسہ دیتے جاؤ اور عراق میں داخل ہوتے جاؤ یہی تمہارا ویزا ہے آئے ہاں توجہ دے آپ نے دو سا ملکوں میں اس طرح کا ویزا کبھی سنا قرآن کو چومنا یہ ویزا خدا کی قسم یہ قرآن کی تعظیم بھی راہِ حسین میں نظر آ رہے زارتِ کربلا کے حوالے سے نظر آ رہے ابھی آپ کا موڈ اور بننا ہے نا تیار ہو گئے مجھے بہت اتمنان ہو رہا ہے وزنان محترم کہ جن جذباتِ ویلا کے ساتھ اسے سننا چاہیے اسی طرح سننے کے لئے تیار ہو گئے ہیں اور امسال زارتِ اربعین کی جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ امسال دو مراجع کرام بھی نجف سے کربلا مشی میں واق میں پاپیادہ پیگل چلنے میں شامل تھے دو مراجع ایک آیت اللہ نظمہ نائبِ امام بشیر نجفی صاحب وہ بھی تھے بلکہ انہوں نے جو تقریر کی ہے مختلف چینل والے انٹرویو لے رہے تھے تو میں نے تقریر سنی ان کی تقریر عربی میں ہے بشیر صاحب نجفی کی کیا بہترین تقریر زارتِ قبرِ حسینی پر کیا بہترین استدلان پیش کیا انہوں نے کہا کہ جتنے بھی مستحبات ہیں چاہے وہ سو ہوں ڈیل سو ہوں جتنے بھی مستحبات ہیں ان تمام مستحبات میں سب سے مستحب عمل زارتِ امامِ حسین کا آپ سنیئے کوئی بہت اسٹانگ عربی نہیں ہے بشیر نجفی صاحب کی بہت آپ سمجھ لے گے کچھ نہ کچھ جملے تو آپ اسے سنیئے اور یہ نوے سال کے ہیں تقریبا بشیر نجفی صاحب اور نائبِ امام مرجعِ تخلی دوسرے مرجع جو مشیر میں شامل تھے اسی کلومیٹر کے اس پیدر سفر میں وہ تھے سعید الحکیم صاحب مددز جل حولا کی یہ بھی مرجعِ تقلی یہ بھی تقریبا نبی سال کے عمر ان کی بھی ہے اور یہ کچھ بشیر صاحب سے زیادہ ان کا زوف ظاہر ہو رہا تھا تو آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا واتس اپ پہ دیکھا ہوگا سعید الحکیم صاحب کو کہ ویلچیئر پہ ایک مازو ظاہر جس کے پیرے میں کچھ پرابلم تھی وہ ویلچیئر پہ نجف سے کربلا جا رہا تھا تو ایک مرتبہ بہت تیز آگے بڑھے مرجعِ تقلی سعید الحکیم صاحب اور انہوں نے اس کی گاری پکڑی اور بہت دور تک اسے چلائے تو اب ان کے جو مقلدین تھے کہا سرکار ہم اس گاری کو چلائیں گے کہا یہ شرف پہلے مجھے لے لے دو بعد میں تم لے بھئی توجہ دیں توجہ دیں میں ظاہر ہے کہ بڑے سکون سے اس لئے پڑھنا ہوں کہ آپ سکون سے سننا ہے پہلے یہ شرف مجھے حاصل کرنے دو سعید الحقسین بھاب نے کہا کہ میں کیا معلوم کہ امام حسین کی ظاہر کے مدد کرنے کا ثواب کتنا ہے یہ دو مراجع تھے جو انساء شریف تھے سعودی عربیہ کے شہر مکہ میں حاج ہوتا ہے عراق کے شہر کربلا میں زیانت ہوتی ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ سعودیہ کے مسلمان اللہ کے ظاہرین حاجیوں سے اتنا کما لیتے ہیں کہ سال بھر ان کا خرچہ چلتا ہے عراق کے شیعہ مسلمان سال بھر جو کماتے ہیں وہ عربیم پرزائرین ایمان حسین بکا دیا بولیے بھائی بولیے یہ کتنی بڑی بات ہے دونوں میں کتنا فرق ہے اسے آپ نے حسوس کرنا اور آپ کی جو مشی تھی آپ کی جو واق تھا آپ کی جو نجف سے کربلا میر تکلم کا ایک شیعر سن لے اور دیکھیں یہ یوٹیوب پر مجیس پوری دنیا میں سنی جا رہی تو ایسا لگے کہ جلال پور والے کے اتنا اچھا سنتے مجھے اتنے وطن پر فخر ہے تو یہ فخر عملی جامع پہنے اور آپ اس طرح اس شیعر کا استقبال کریں کہ میر تکلم کے بھی چاہنے والے دنیا ہم بہت ہیں تو یہ محسوس ہو کہ اس شیعر کا کتنا ویلکم کیا گیا تو اس نے کہا میر تکلم نے کہ پا پیادا از نجف تا کربلا ایسا لگا سنیے بھائی دوسرا دوسرا سنیے گا نہیں بول دیجئے گا پا پیادا از نجف تا کربلا ایسا لگا جیسے قائم کی حکومت کا زمانہ آ گیا بلند آواز سے سنوات پا ہے بلند آواز سے ایسا لبائے کیا حسین تا کربلا ایسا لگا جیسے قائم کی حکومت کا زمانہ بڑا پیارا شعر ہے بھئی قائم کی حکومت ظاہری تو جب ظاہر ہوں گے تب ہی ہوگی نہ تب اس وقت حضرت عیسیٰ وزیر آزم ہوں گے پی ایم ہوں گے اور اصحاب قیف منسٹرز ہوں گے اور پوری اسلامی مندقت کے پریسیڈنٹ ہمارے آخری امام ہوں گے اور دیگر غزراء ہوں گے گواننرس ہوں گے مگر اس وقت بھی امام زمانہ کی باطنی حکومت چل رہی ہے تشریح کرو وقت فلاب لے رہے ہیں اس وقت بھی امام زمانہ کی باطنی مانوی پوشیدہ حکومت چل رہی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خدبہ جمعہ ہو یا خدبہ عید الفطر ہو یا خدبہ عید الازرہا ہو نام محمد کا ہوتا ہے کوئی نہیں کھڑا ہوتا نام علی کا بھی لیا جاتا ہے کوئی نہیں کھڑا ہوتا نام حسن حسین ہر امام کا لیا جاتا ہے کوئی تازیمن کھڑا نہیں ہوتا لیکن جس کی مانوی حکومت ہے جب اس امام کا نام لیا جاتا ہے سارے مومنین احترام میں اس لئے کہ ہم امام زمانہ کی سلطنت میں جی رہے ہیں جو مانوی سلطنت ہے ان کے گوانر ہے اس وقت ان کے نمائندے موجود ہیں امام زمانہ کے نانجیریہ میں امام زمانہ کے نمائندے زکزکی صاحب ہیں بہرین میں ان کے نمائندے عیسیٰ بالقاسم ہیں عراق میں امام زمانہ کے نمائندے سیستانی صاحب ہیں ایران میں امام زمانہ کے نمائندے آیت اللہ علظمہ خامنہی صاحب ہیں سب طاقتور نمائندے ہیں مگر خامنہی صاحب نے اپنی طاقت کا جتنا لوحہ منوایا ہے وہ بے مثال ہے آپ کو معلوم ہے میرا وطن میرا پیارا وطن عزیز وطن انٹرنیشنل خبروں کے سننے کا بہرحال عادی ہے لیکن زیادہ تجزیہ بھی کرنا چاہیے اور وہ یہ کہ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ سعودی عربیہ نے عراق اور پاکستان پر زور ڈالا ہاتھ جوڑ کے بڑی بیبسی میں کسی طرح خامنہی صاحب سے بات کرا دو ورنہ ہماری کھٹیاں کھڑی ہو جائے گی اس طرح ہو جائے گا بہت جلدی سے ذرا بات کرا دو تو بہرحال خام صاحب گئے تھے بات کرانے کے لئے کوشش کرنے اور عراق نے بھی پیش کش کی ہے اور کہ خامنہی صاحب آپ بات کر لیجئے سعودیہ سے وہ بہت ہی تو کہا بھئی میری کچھ شرطیں ہیں میں بات کروں گا سعودیہ سے سمجھوتا بھی کر سکتا ہوں مگر کچھ شرطیں ہیں سنائے گے شرط آپ سے تو کہنا ہی نہیں کہ آپ بولیے گا جس میں جذباتیں ویلا ہیں وہ تو بولے گا جو خامنہی صاحب نے شرط رکھی کہا بھائی دیکھو یہ شرط ہے یہ شرط ہے وہ سالیس ہے تو سنانے کا وقت نہیں مگر ایک بڑی زبر سدہ شرط رکھی سعودیہ سے مذاکرات کرنے کی آمادگی میں ایک اہم شرط یہ بھی رکھی کہ سعودیہ کے فرما رواہ کو اجازت دینا ہوگی کہ ہم جنت البقی کے مزارات کی تعمیر کریں آئے ہاں ہیترہ جو ہے سعودیہ اجازت دے کہ ہم تعمیر کریں بھائیہ فرق نہیں سمجھے خامنہی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ تم تعمیر کرو نہیں موقع دو ہم تعمیر کریں تمہارے نجس پیسے سے ہم باک معصومین کے روزے نہیں بنوانا ہے تو زارت قبر حسینی کا سوا بہت عظیم ہے مکہ جو جاتا ہے ہش کر لے لٹاپ لاتا ہے بیس ازار کا موبائل بہو کے لیے نقاب کا کپڑا ہے بیٹوں کے لیے بہترین پینڈ کے کپڑے کسی بھی مسلمان کے ہاں جا کے دیکھئے کفن نہیں ملے گا ہمارے سنی بھائیوں نے دیوبندی مسلمان ہنفی مسلمان شاخی مسلمان مالکی مسلمان آپ ان کا بکس صندوق ٹش کیجئے کسی مسلمان بھائی کے ہاں کفن نہیں ملے گا اس لئے کہ مکہ جاتے ہیں تو کفن لاتے ہیں نہیں یہ چیزیں لاتے ہیں کربلا جانے والا کچھ لائے یا نہ لائے کفن ضرور لائے اب ایک شیر سنا دوں ہمت نہیں کسی میں بجوز ظاہرِ حسین ہمت نہیں کسی میں بجوز ظاہرِ حسین اپنا کفن جو موت سے پہلے خلید ہمت نہیں کسی میں بجوز ظاہرِ حسین اپنا کفن جو موت سے پہلے خلید یہ شرف صرف ظاہرِ امام حسین کو حاصل ہے تو بزرگان محترم ان سال بھی اربعین کا پروگرام اور مجمع بڑا تاریخی رہا ہے ذرے کی اور بھی تفصیلات ہیں جنہیں ہم اس وقت پیش نہیں کرنا چاہتے اور بحمد اللہ کتنا خوش نصیب ہے وہ جو ظاہرِ حسین بنتا ہے اور ظاہرِ حسین کے لیے ایک تو ظاہر کا لفظ ہے ایک لفظ ہے کربلائی کیا نہیں یہ کربلائی ہے کربلہ سے ہے لیکن بس گزارش یہ کہ کربلہ جائیے بہت بڑی سعادت بہت بڑی عبادت مولا امام صادق نے کہا کہ زندگی میں ایک مرتبہ کربلہ ضرور جاؤ تاکہ جنت کے راستوں سے واقف ہو سر وہاں سے جو واپس آئے اسے ظاہر کہتے وہاں سے جو واپس آتا ہے اسے کربلائی کہتے بہت بزارش یہ کہ اتنا بڑا شرف حاصل ہونے کے بعد کربلہ جانا قبر حسین کی زارت کرنا دنیا کا سب سے افضل ترین عمل حاصل ہونا وہاں سے جب واپس آئے تو پھر ہم خطابی کربلائی نہ رہ جائیں لقب والے کربلائی نہ رہ جائیں اعزازی کربلائی نہ رہیں بلکہ ہم کربلائی ہیں تو ہماری فکر بھی کربلائی ہو ہماری سونج بھی کربلائی ہو ہماری نظر بھی کربلائی ہو ہمارا کردار بھی کربلائی ہو ہمارا عمل بھی کربلائی ہو تاکہ یہ پتہ چلے کہ واقعی ہم کربلائی ہیں اور کربلائی سے واپس آئے ہیں اگر کربلائی سے واپس آنے کے بعد ہم نمازِ صبح پابندی سے پر رہے ہیں نمازِ صبح بھی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کربلائی ہیں اس لئے کہ جس کربلائی سے ہم آئے ہیں وہاں تو تیروں کی بارش میں نماز ہوئی تھی اور ہم بستر پر لیٹے ہوئے بھی اگر نماز قضا کر رہے ہیں نماز چھوڑ جانا اور ہے چھوڑنا اور ہے یاد رکھیں میرے ذمہ دار سامین صبح صبح آپ دو سو کی نوٹ لے کے کسی جنرل شٹور پہ جائیں کچھ انڈا لینا کچھ چاہت پتی لینا اور اگر سو نوٹ ایک غائب ہو جائے سب بہت برا حال ہے بڑا ٹنشن ہو گئے سو کا نوٹ غائب ہو گیا اب جو واپس آئے سو کا نوٹ غائب ہو گیا بی بی صدی بی پھر کے بات کر رہے ہیں دیٹے کو مار رہے ہیں کیا ہوا ارے سو کا نوٹ غائب ہو گیا اسی بندے کی نمازِ صبح بھی قضا ہوئی اس پہ کوئی افسوس نہیں یعنی سو کے نوٹ کے غائب ہونے کا جتنا افسوس ہے اس کا ذرہ برابر بھی افسوس نمازِ صبح قضا ہو گیا اور ہم کرنا ہی صحابہ ماشاءاللہ ہم ہی جب سنتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان نے اس رمضان کو نمازِ صبح سے کچھ پہلے مولا علی نے اپنے قاتل ابن ملجم کو بھی نماز کے لیے جگایا تھا ارے مولا نے جگایا تھا ہم مولائی ہیں ہم تو اپنے بیٹوں کو بھی نمازِ صبح کے لیے نہیں جگا دے بھور کر رہے ہیں جانے محترم اس لئے ہمارے اور آپ کا فرض ہے کہ اچھا آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ کہ جو نمازِ صبح پڑھتے ہیں اور جو نہیں پڑھتے وہ دن بھر کیسے گزارتے ہیں جو نمازِ صبح کے وقت سوتے رہتے ہیں نو بجے دس بجے تک وہ اور جو نمازِ صبح پڑھ لیتے ہیں وہ دونوں میں بڑا فرق رہتا ہے وہ جو نمازِ صبح پڑھ لیتا ہے چاہت شعبن رہتا ہے جو سوتا رہتا ہے اس میں سستی ایک عجیب بوریہ رہتی ہے یہ کیوں اصل میں اس کا ایک میڈیکل پائنٹ ہے امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے یہ بیان دیا اور اس کو اپنے ورسلی پہ پڑھا ہوگا یوٹیوب پہ پڑھا ہوگا کہ نیرو ڈاکٹر ہے وہ کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہمارا دل ہے ہارت یہ پوری باڈی میں پورے جسم میں خون پہنچاتا ہے اور یہ خون جو ہے آسانی سے پگنیوں میں اگوٹے کی سرے تک پہنچتا ہے اور پورے پشت میں اور ہر طرف خون پہنچتا ہے لیکن دماغ تک خون پہنچانے کے لئے اس دل کو بڑی دیس سرویس کرنا پڑتی ہے اس لئے کہ دماغ ہے اونچا سب سے سر ہے اونچا دل ہے یہاں جو پنپن کرتا ہے تو خاطر خواہ حد تک ہمارے دماغ میں خون پہنچنے کے لئے عقلن ضرورت انسان اتنا جھکے اتنا جھکے کہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ دے تاکہ دل کو دماغ تک مکمل خون پہنچانے میں آسانی پھر وہ ڈاکٹر مائیکل جو عیسائی ڈاکٹر ہے نیرو ڈاکٹر وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا بلدو بس مسلمانوں کی نماز نے ہے جس میں دو سجدے واجب ہیں مسلمان جب سجدے میں جھکتا ہے تو دل کو دماغ تک خون پہنچانے میں آسانی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا سب سے بڑا جملہ یہ ہے کہ میں تو امریکہ میں عیسائی جاتا ہوں اگر میرا بس چلے تو میں پورے ملک میں نماز اس کو واجب قرار دے دوں تاکہ کوئی دماغی مریض نہ رہے تو آپ عبادت کے لیے اٹھئے صبح کو لیکن یہ بھی پائنٹ سامنے رکھی کہ اگر آپ صبح کو اٹھیں گے تو پوری راست سونے کے بعد اب جو آپ سجدے کریں گے پہلی رکعت میں دو سجدہ دوسری رکعت میں تو آپ کا برین واش ہو جائے گا دن بھر آپ اچھی طرح کام کر سکیں گے تو بہرہ ہم کربلائی ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صرف خطابی عزازی لقب والے کربلائی نہ بلکہ مکمل کربلائی واقعی کربلائی اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف پہ عمل کریں ہمارے دل میں مروت ہو ہم جب کربلائی جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہن نے اپنے بھائی پر دونوں بچوں کو قربان کر دیا تھا کربلائی سے آنے کے بعد آج کی بہنوں میں بھائیوں کے لیے کیا جذبہ کربانی ہے یہ غور کرنے کی بات اگر مروت اور رحم کا جذبہ نہیں ہے آخری بات اس کے بعد مسائب جناب موسیٰ کا زمانہ سوز برس کا عابد تھا دامنے کو ہمیں عبادت کر رہا تھا موسیٰ نے اس کے پاس دیکھا ہردیوں کا ڈھانچہ موسیٰ نے سلام کیا اس نے جواب دیا موسیٰ نے کہا کرسے ہو قصو سال ہو گیا صرف عبادت کر رہا ہوں اور ایک دعا کر رہا ہوں کہ خدا مجھے وقت کے نبی موسیٰ سے ملاقات کرا دے تو حضرت موسیٰ نے کہا تمہاری دعا تو قبول ہو گئی میں موسیٰ ہوں کہا اچھا تو تم کلیم بھی ہو میں سو سال سے عبادت کر رہا ہوں ذرا یہ بتاؤ تم عبادت کر رہے ہو یہاں تو کچھ نہ تمہاری فیملی ہے نہ کچھ نہ کوئی آبادی نہ بستی کھاتے کیا کہ خدا ایک پرندے کو بھیجتا ہے انار لے کے وہ پرندہ اپنے چونچ سے انار کو توڑتا ہے میں اگر دس بیس مجلسیں بھی پڑھوں تو شاید اتنا بڑا میسیج پیغام مسیحت واضح نہ کر سکو جو ایک منٹ میں کرنے جا رہا ہوں اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ بارگاہے محمد و آل محمد سے پایا ہوا رسک ہے رسک علم ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں حضرت محطرم حضرت موسیٰ نے کہا کیا کھاتے ہو کہ ایک پرندہ آتا ہے بڑا سانار لے کے وہ اپنے چونس سے توڑتا ہے پنجوں ملے کے اور پھر مجھے دانا دانا کھلاتا ہے تو موسیٰ ٹھیک ہے تو تم کریم اللہ بھی ہو جانا کوئی ہے تو ربے تو ذرا اللہ سے پوچھ لینا میری عبادتوں کی جزا کیا ہے جنت میں کس خاص جگہ مجھے رکھے گا تو آئے موسیٰ کا پروردگار وہ دامنے کوہ میں جو عابد ہے وہ اپنی عبادتوں کی جزا پوچھ رہا تھا کیا جزا کہا جا کے موسیٰ کہہ دو اس کی جزا جہنم ہے پروردگار ہے وہ تیرا بہت بہت عابد ہے اللہ نے جو جواب دیا ہے آپ کی مرضی ہے جیسے بھی سنے مجھے قبول ہوگا مگر دل کی گہرائیوں میں روح کی پنہانیوں میں یہ پیغام پہلس کرنی جئے گا اللہ نے کہا میرے نبی موسیٰ تمہیں تاجب ہو رہا ہے کہ وہ عابد جہنم میں کیسے جائے گا جب سو سال سے میری عبادت کر رہا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ پرندہ ایک عرصے سے ایک پھل انار لے جاتا ہے اپنے چونس سے توٹا ہے اسے گھنٹوں دانا کھلاتا ہے مگر وہ عابد اتنا بے رہم بے مروت ہے کہ ایک مرتبہ بھی پرندے سے نہیں کہا کہ دو چار دانا تو بھی کھا لے اے میرے نبی موسیٰ جس بندے کے دل میں جذبہ رہی نہ ہو اور مروت نہ ہو وہ لاکھ عبادت کرے میری چندت میں اس کے لئے کوئی چڑھانے ہو میں ہاتھ و جڑنے کا عادی نہیں ہوں مگر اس وقت ہاتھ جڑ رہا کہ مومنین کرام کسی بھی شہر کے ہوں کربلا ضرور جائیے حج ضرور کیجئے مجلز ضرور کیجئے ماتن ضرور کیجئے عزاداری ضرور کیجئے لیکن مروت اور رحم کا جذبہ بھی ہو اور یہ مروت اور رحم کا جذبہ محلے والوں کے ساتھ تو ہو ضرور پروسیوں کے ساتھ تو ہو مگر یہ مروت اور رحم کا جذبہ سب سے پہلے بھائی کا بھائی کے ساتھ ہو بہن کا بھائی کے ساتھ ہو رشتہ دار کا رشتہ دار کے ساتھ ہو تم جا کے جنت ملے گی ورنہ من خطرہ ہی خطرہ ہے اس کو یاد رکھیں بس بہت زحمت دی آپ کو اور یہ میں لیزرہ کچھ تغییر ہو گی جاتی ہے اور بعض دو خواہش رکھتے ہیں کہ ذرا اتمنان سے پڑھئے آپ تو ہم کچھ باتیں سن سکیں اس لیے میں نے اتنا قیمتی وقت آپ کا لیا اور بس بزرگانہ محترم آج کی تاریخ تو ظاہر ہے کہ بہت خمس کی تاریخ ہے رونے کی تاریخ ہے سو گواری کا موقع ہے کہ جس میں دو دو معصومین کی شہادت ہے آج کہ تاریخ اٹھائیس سفر کی یہ شب ہے وہ تاریخ اٹھائیس سفر کی جس میں تین سال کا شہزادہ قاسم یتیم ہو گیا بہت دیر تک امام حسن سینے سے لگائے تے قاسم کو اور پھر ازادارو جودہ نے جو زہر دیا تھا زہر میں جانے انسانی تاریخ میں کتنے کو دیا گیا مگر جتنا سف زہر امام حسن کو دیا گیا ایک چھوٹا سا جگر اور اس کے بہت تک ٹکڑے ہو گیا اس سے بھلی کیا مصیب ہے اور وہ بہت تک ٹکڑے جگر کے تشت میں زینب جیسی رہن دل بائے گیا زہر کوئی زینب کے کلیجہ سے پوچھے برحال وطن امام حسن کو حسن دیا گیا کفن بنھایا گیا جنازہ چھڑا ازادارو جنازے اٹھتے ہیں نا قبرستان آتے ہیں دوبارہ کیا کبھی پھر گھر میں آتا ہے کوئی جنازہ یہ تنہا حسن کا جنازہ ہے قبرستان کی طرف زلات اتنے تیر برزائے گئے کہ تاریخ میں یہ ہے کہ سترہ تیر امام حسن کے جنازے میں پیوست ہو گئے اور جو کفن تھا وہ خون سے تر ہو گیا امام حسین نے کہا باس اور دیگر بنی حاشن کے جوانوں سے جنازہ واپس لے چند دروازے پر جینب جیسی بہن نے امی پلسوم جیسی بہن نے روطیہ جیسی بہن نے بھائی کا آتا ہوا جنازہ دیکھا تو بھوڑا آگئی حسین نے روتے ہوئے کہا کہ تیروں کی باری چھوئی شرعی طور پر ضرورت ہو گئی کہ اب کفن بڑھا جا اس لئے دوبارہ امام حسین کو کفن دیا گیا اور جنازہ پھر آیا دفن ہوا جندت اللہ یہ مسئبت ہے امام حسین کی کوئی امام فروہ کے دل سے پوچھے کہ کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں اور ازادہ روپی اٹھائیس سفر وہ قیامت کی تاریخ ہے جس نے ہماری اور آپ کی شہزادی فاطمت الزہرہ بن باہر ہو گئی پدر سے محروم ہو گئی زہرہ اٹھائیس سفر رسول اللہ کی بھی وفات کی تاریخ ہے اور یہ دو تاریخیں ہیں تو دو راہ رسول کی شہادت ہوئی اور پھر ابھی چند دن نہ گزرے تھے کہ وہ بیٹی جس کی تاظیم کے لیے رسول جیسا باہت ہوتا جلتا ہوا دروازہ گرا دیا آپ کے ذہن میں یہی دروازے ہوں گے جو دروازے وہ دروازہ بودی اس کا دونہ دروازہ تھا اور بہت اوچھا دروازہ بہت بلا دروازہ جب دروازہ گرا ہے تو ایک ظالم ملوں نے دھکا دی وہ دروازہ فاطمہ زہرہ پا گیا فاطمہ کی پسنیاں ٹوڑ دیں شاگت فاطمہ کی ایک مجلس ہو رہی تھی ایک جنا جب خطیب نے یہی مسائب پڑھا کہ شہزادی فاطمہ زہرہ کی پسنیاں ٹوڑ گئیں اس وقت کی جب دروازہ جلتا ہوا گرا تو بڑا بے تہاشہ گریہ ہوا درو دیوار سے جیسے رونے کی آواز آ رہی تھی لیکن بہرحال دس بیس منٹ کے بعد رونے کا سلسلہ کھم گیا مگر انہی رونے والے سوگواروں میں ایک ایسا تھا جو اب تک چھپنا ہوا سب چھپ ہو گئے وہ نہ چھپ ہوا تو ایک دو لوگ گئے کہا بھائی سب خاموش ہو گئے ٹھیک ہے رونہ چاہیے شہزادی کے مسائب پر لیکن دیر ہو گئی مجلس حتم ہوئے اب چھپ ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ تو اس نے روتے ہوئے کہا کیسے میں چھپ ہو جاؤ میں ہڈی گھڑا کروں اور میں جانتا ہوں کہ جسم کی کوئی بھی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ جڑ جاتی ہے لیکن پسنیاں ٹوٹ جائیں تو وہ جڑتی نہیں ہے اور جس کی پسنی ٹوٹ جائے اس کو ساس لینے میں بڑا درد ہوگا بڑی عذیہیت ہوتی ہے میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ ہائے میری شہزادی پسنیاں ٹوٹیں فاطمہ ساس کا عذیہ لیتی اور جب تک زندہ رہی میری شہزادی نے کتنی عذیتیں برداشت کی ہاں عذردارو فاطمہ زہرہ کہ مسیبتیں ختم نہیں یہ صحیح ہے تین جمادی سامیہ کو شہید ہو گئی شہزادی مگر عذردارو قافلہ جو اٹھائیس رجب کو چلا تو فاطمہ ساتھ ساتھ رہنا یہی تو قبر سے آواز آئے میرانیز کہتے ہیں کہ قبر سیدہ سے اس وقت یہی آواز آئی تھی کہ جب حسین آئے تھے کہ تُو جہاں جائے گا پیارے ونی چلتی ہوں میں خاکو آتی وی مرقط سے نکلتی ہوں میں عذردارو یہ اس سوال کے جواب میں کہا فاطمہ نے کہ جب حسین نے کہا تھا کہ اما لہو لہان چمن دیکھنے چلو اما لہو لہان چمن دیکھنے چلو زینق کے بازوں میں رسان دیکھنے چلو تو عذردارو آگیا حسینی قافلہ تو مغرب کو اور اب آپ دیکھیں خواتینِ کربلا نے سب نے مصیبتیں ورداش کی کیا ہمیں لیلہ کیا رغا سب کی مصیبتیں بڑی بڑی ہیں لیکن علی کی بڑی بے کی اٹھارہ پھائیوں کی بہن رسول کی نواسی زینق کی جو مصیبتیں ہیں عذردارو حمید ابن مسلم نے انیس سو زخم شمار کیے حسین کے جسم پر جو تیروں کے تھے تلوار کے تھے خنجر کے تھے پتھروں کے تھے خدای سفر میرانیس نے بھی انیس سو زخم لکھے ہیں اپنے مرسیے پر سرائے زہرہ اور شہزادی زہرہ کے حوالے سنگر انیس کا جو مرسیہ ہے کہ فاطمہ زہرہ فرما رہی ہیں کہ انیس سو ہیں زخم تلے چاک چاک پر انیس سو ہیں زخم تلے چاک چاک پر زینق نکل حسین تاک تاک پر عذردارو حسین کے زخموں کا تشوار ہو گیا لیکن زینق نے کتنے زخم و برداشت کیا ان کا شمار کون کرے گا تنس کے زخم تانے کے زخم تازیانوں کے زخم پتھروں کے زخم عذردارو خونی مناظر کے زخم وہ منظر کتنا قیامت کا تھا وہ درد کتنا بڑا درد تھا کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے تھے اور پھر بہت مرتبہ سینق آکے پڑھیں حسین کے گلے کے گھو سے لینا شروع کیا کہتے ہیں حسین بہن کیوں گلے کے گھو سے لے رہی ہو کہ اممہ نے کہا تھا بہت بیٹی زینق جب میرا حسین رخصت آخر کے لیے آئے میں نہیں رہوں گی میری طرف سے میرا حسین کے گلے کو چھوک لینا اللہ دارو ایک مرتبہ حسین نے قدم آگے رہے زینق کے بازوں کے بوسے لینے لگے اللہ دارو زینق فرماتی ہے مہیا میرے بازوں کو کیوں چھوک رہے ہو کہا بیٹی کہا تھا بابا نے بے کہا حسین کرلا میں میں نہ رہوں گا میری طرف سے میری بیٹی کے بازوں کو چھوک لینا جہاں رسیاں آبادی جائیں اور اس کے بعد حسین مکمل رخصت ہو گئے خیمے میں سب کو مکمل رخصت کے کلمات پیش کر چکے اور اب خیمے کے درب آئے تاکہ مرتجس پہ سوار ہو اور مقتل میں حسین آئے مگر ازادارو اب کوئی سوار کرنے وعدہ نہ تھا بے ایک مرتبہ قرآت کا رخ کی آباد تیرا قریب بھئیہ کے نہ کھلا ہے سوار نہ کروے کبھی مقتل کا رخ کیا بیٹا اکبال بڑا باپ تنہا ہے اکیلے کھڑے حسین اس طرح کی فریاد کر رہا ہے اور خیمے میں حسین مکمل رخصت ہو چکے کیا دیکھا اچانک زینب آگئی خیمے کے دروازے پر حسین نے کہا بہن تم نے تو رخصت کر دیا تھا میں بھی رخصت ہو گیا اب تم یہاں کیوں آگئی ہو خیمے کے دروازے پر کہ تمہاری غربت کو دیکھتے بھئیہ جب کوئی مسافر جاتا ہے اور تم تو سفر آخرت پر جا رہا ہے تو بھئیہ خدا حافظ کہا جاتا گھر کے لوگ الویدہ کہتے خدا حافظ کہتے میں نے اپنے خیمے کے دروازے کی اور سے دیکھا میرا بھئیہ اتنا غریب ہو گیا کہ کوئی خدا حافظ کہنے والا کہتے ہیں خدا ہے نا بیٹا جاتا ہے تو ماں خدا حافظ کہتی ہے بیٹی جاتی ہے ماں دروازے باہر آکے بیٹی کو خدا حافظ کہتی ہے تک مرتبہ زینب نے چیخ مار کے کہا ہائے میرا بھئیہ کتنا غریب ہو گیا کہ میرے بھئیہ کو خدا حافظ کہنے والا کوئی نہیں تو نہ گھبراؤ بھئیہ تیری غریب بہن تیرے سامنے کبھی ہے بھئیہ خدا حافظ اچھا کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے یہ سینب سوار کر دیگی خدا ہے سوار حافظ کہتے ہیں کہ نہ سرا تھا کوئی شاہ کربلا آئی تو وقت بہن نے کیا تھا سوار آئی کو لو ازادارو حسین سوار ویر بلی شاندار جن کی لیکن ایک مرتبہ قدرت کی آواز فضائے کربلا مدبو جی کہ تیر و پتیر کھا چکے بس ہے حسین بس لاشوں پر ناش نا چکے بس ہے حسین بس زخموں سے زخموں پا چکے بس ہے حسین بس ہم تم کو آزم آ چکے بس ہے حسین بس گردم جھکا دو خنجر بیدات کے لیے کوش انتہان چھو دو سجاد کے لیے حسین نے تروار نیام رکھی مسلسل ہم نے ہونے لگے زہرہ کنال پشت فرس پر سبل نہ پڑا بے اختیار زمین پر دذگرہ شمر خنجر لے کے بہا ٹینے پر زینب تھی شمر خنجر چلا رہا تھا زینب خاطب المل کے کہہ رہی تھی امرے سعید میرا پیاسا بھئیہ زباں ہو رہا ہے تو کھلا دیکھ رہا ہے آخری دو تین منٹ اور مجلس تمام ہوا چاہتی ہے حسین شہید ہو گئے کربلا کے برد میں شام غریبہ آگئی یتیموں کی شام بیواؤں کی شام پیاسے بچوں کی شام میں دو ویدہ پیش کروں گا اور مجلس تمام ایک ویدہ کربلا میں بھائی کی لاش سے زینب گا اور ایک ویدہ قید خانہ شام میں قبر سکینہ سے زینب گا دو تین چار نٹ لگ سکتے ہیں ازادہ داروں گیارہ محرم کو زہر کے راہ وہ جہاں جلی ہوئی خیموں کی راہ پر بینیاں بیٹھی تھیں شمر میں وہیں رسیاں بادھی تھی پسے پوش اور پھر سجاد کو قیدی بنایا تھا حالانکہ پہاچ برس کے بیٹے میں بہت کوشش کی کہ میرے بائیس سال کے بیمار بابا کو قیدی نہ بنایا جائے محمد باقر بہت سخت لپڑ گئے تھے زینب عابدین سے شمر میرا بابا بہت کم سور ہے میرا بابا بہت لاغر ہے حکمیاں بیریاں نہ پڑھا لیکن ازادہ داروں پھر کیا تھا شمر نے تازیانہ اٹھایا محمد باقر کی پوش پر مانے لگا محمد باقر بہت دور چلے گئے پانچ برس کا زینب عابدین کا بچہ بہت دور چلا گیا ہمارا پانچوائے بام اور پھر یہ شمر نے سجاد کے ہاتھ میں رکری پاؤں میں گیری گلے میں تو کمر میں لندر گھارا بیویوں کے ہاتھ باق دیئے سامنے سے نہیں پسے پوش باق دیئے امام زمانہ فرماتے ہیں ہزارت ناہیہ میں میرا سلام کربلا کی ان خواتین پر جن کے ہاتھ پسے پوش باق دے مقتل میں وہ پیدل بھی لا سکتا تھا خیمہ گاہ سے جو خیمہ گاہ نہیں جلی ہوئی خیموں کی راہ مگر وہی پر شمر نے بیویوں کو ناکوں پر بٹھا دیا اور اب مقتل میں آیا مقتل میں جب آیا ہے نا شمر نے کہ یہ سیدانیوں کا لٹا ہوا قابلہ تو سارے سارے اونٹ بیٹھے ہیں تب بیویوں اُدری ہیں رباب کا اون بیٹھا تب رباب اُدری ہیں فضہ کا اون بیٹھا تب فضہ اُدری ہیں لیلہ کا اون بیٹھا تب اُدری ہیں ازہ دارو بھائی کی لاش تو دیکھ کر زینب کا کیا عالم ہوا اب زینب ناکے پہلا اور ہاتھ پسے گردن بدھے خدا سخن میرانیس کہتے جن کی روح کرولا میں تھی وہ سخن کا خدا میرانیس کہتا ہے کہ مجبور تھی کی ہاتھ پسے پشت بدھے تھے مجبور تھی کی ہاتھ پسے پشت بدھے تھے ایسے ہی گری جیسے کی اب پاس گرے تھے زینب نے اپنے کو موں کے بھار بھائی کی لاش کے پاس گرائے اور لاش کے پاس گرانے کے بعد جلتی ہوئی دھوپ میں بارسی اٹھ سلسیس ڈگری ٹپریچر کی شدید ترین دھوپ میں ایک مرتبہ زینب نے بھائی کی لاش سے کتاب کر کے کہا بھائی یہ بہن کیسے برداشت کرے کہ تمہارا لاشا چلچلاتی ہوئی دھوپ بھائی مگر بہن اتنا مجبور ہے کہ سر پچادر بھی نہیں کہ تیری لاش بھوڑا دے اور ایک مرتبہ زینب نے رخ کیا مدینہ کی طرف کہا نانا تمہاری نماز تو رحمت کے بھرشتوں نے بڑھی تھی نانا ذرا کربلا کا رخ کر کے دیکھو یہی تمہارا حسین ہے جو خاک و خون میں غلطا کربلا کی جلتی زمین پر بے کفن پہا ہوا ہے ازادارو یہ ودا تھا زینب کا بھائی کی لاش سے اور پھر وہ ودا زینب ہی کہا ہے قبر سکینہ سے سال بھر کی قید کے بعد رہائی ملی ہے نا رہائی ملی تو شہزاد جناب زینب نے کا ویٹا سجاد رہائی ملی ہے تو جانکہ یزید سے کہہ دو ختم ہو رہی بھائی ززادارو جانکہ یزید سے کہہ دو کہ ابھی زینب نے اپنے بھائیہ کا ماتب میں کیا ہے ایک مکان خالی کر آ دے ہاں ازادارو یزید نے ایک مکان خالی کیا اور شہزادی زینب نے ایک فرش بچھایا اس پہ ایک مسند بچھائی بیٹا سجاد مسند پہ غیر جا کہا حبی امہ مسند پہ کیوں گٹھا رہی ہیں کہا بیٹا بیٹا دنیا کا طریقہ ہے کہ باپ مر جاتا ہے نا تو بیٹی کو تازیت دی جاتی ہے میرے لال تیرا بابا کرونا میں تین دن کا پیاسہ مارا گیا کسی نے تم کو تازیت نہ دی زینب یہ فریضہ عدا کرے گی بیٹا بیٹا حسین کی شہادت کا پرسا حبی کی طرف سے قبول کر میرے لال ازادارو سات دن تک ماتر ہوا ہے پھر وہی پہ اماری آئی ہیں میری یہ دعا ہے میری ماں اور بہنوں جو دیہاز سے آئے ہیں ان کے لیے بھی دعا وطنوانوں کے لیے بھی دعا میرے اللہ شہزائی سے بڑے میرے پاس کوئی واسطے نہیں ہے میرے اللہ شہزادی سکینہ کی یتینی کا واسطہ شہزادی سکینہ کی پیاس کا واسطہ جتنے بھی حاضرین ہیں سب کی بیماریوں کو ان سے نجات اتا وروا ان کے بچوں کو صحت و سلامتی اتا وروا جو بھی مرادیں اور دعائیں ہیں انہیں اسی ہوا ابھی ابھی فرش اضا پر شرف قبولیت اتا وروا مگر ازادارو میں نے سکینہ کی پیاس کا واسطہ دیا سکینہ کی یتینی کا واسطہ دیا سکینہ کی غربت کا واسطہ دیا تو کیا ہے سکینہ کی غربت آخری تو میٹ نے سماک فرمالے تو زینب نے قصر بہت بلا قصر تھا جس کا دروازہ بہت بلا تھا اس کے دروازے کی اوٹ سے اب جو زینب نے دیکھا تو جو اماریوں پر پردے تھے وہ ریشنی تھے دیبا و حلیب کے تھے چمک رہے تھے پردے زینب چیخ مار مان کے روڑے تھے زینب کو شروتا ہوا دیکھا تو سید سجاد قریب آئے حبی اممہ اچانک اتنا سب گریا کہ بیٹا اماریوں پر ریشنی پردے ہیں چمکتے ہوئے پردے ہیں بیٹا سجاد ابھی ابھی جا کے یزید سے کہو یہ چمکتے ہوئے پردوں کو اتروا دیں کانے کپنے لڑکوا دیں تاکہ زینب لٹا ہوا قابلہ لے کے جس رازتے سے جائے خود بخود یہ پتا چلتا جائے کوئی غریب بہرگر ہے جو لٹا ہوا قابلہ لے کے وطن جائے گی ہے زینب کے حکموں پر ریشنی پردے اترواے گئے کانے کپنے لڑکواے گئے اماریاں تیار ہوئیں یہ پہلا موقع ہے جب خود سید سجاد حکماً ہر بی بی کو اماریوں پر بیٹھا رہے ہیں امہ فضل آپ اماری پر بیٹھ جائیں امہ رباب آپ اماری پر بیٹھ جائیں امہ لیلہ آپ اماری پر بیٹھ جائیں آتکہ تم اماری پر بیٹھ جاؤ محمد باقر اپنے بیجے سے کہا تم اماری پر بیٹھ جاؤ آتکہ تم بیٹھ جاؤ ساری بی بیویوں کو اماریوں پر بٹھایا ہے سید سجاد نے اور اب شہزاری زینب پہلوں میں کھڑی تھیں کہا پھوپی اممہ آپ بھی اماری پر بیٹھ جائیں کہا بیٹا 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 ہی بن کے کہنا اماری پر بیٹھ نہیں کہنا تاکہ مجھے اختیار رہے امام مند کے حکم نہ دے دینا کہ اطاعت واجب ہو جائے اور مجھے اماری پر بیٹھنا اسی وقت ضروری ہو جائے سید سجاد نے ہاں جو نے پھوپی اممہ میری یہ مجال نہیں کہ میں بحیثیت دیماغ میں وقت آپ کو حکم دوں بیٹا ہو لیکی حیثیت سے محبت میں میں نے مشورہ دیا کہ آپ تو شام کے قید خانے میں اتنا کمزور تھی کہ بیٹھ کے نماز پر رہی تھی اس لئے آپ بھی ناقے پر بیٹھ جائیں پھوپی اممہ اماری پر بیٹھ جائیں بیٹا اب نہ کہنا کہا پھوپی اممہ وجہ بتا دو بیٹا دوبارہ اماری پر بیٹھنے کے لئے نہ کہے گا کہ بیٹا سجاد اس قصر سے ابھی جو قابلہ چلے گا تو تھوڑی دور کے بعد شام کا قید خانہ آئے گا جب تک قید خانہ نہ آ جائے خدا آپ کے بچوں کو صلاح پہ رکھے شہزادی سکینہ کی غربت کے سبتے نہیں بیٹا سجاد ابھی جب قید خانہ آئے گا تو جب تک سکینہ کو خدا حافظ نہ کہہ رہوں میں اماری پر نہ بیٹھو گی ازادار و قابلہ چلا پھوڑی دور کے بعد قید خانہ آیا زینب نے کہا میرے لار قابلہ رو دو قابلہ رکا زینب بہت تیش شام کے قید خانہ نے آئی اپنے کو سکینہ کی تبر پہ گرایا بیٹی جا رہے ہیں نہ وطن اُڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر وطن کو یاد کرنے والی میری معصومہ بچی چلو بیٹی سکینہ ایک مرتبہ قبر سکینہ لردی قبر میں حرکت ہوئی ایک آواز قید خانے میں گوجی بھوڑی اممہ جاؤ خدا حافظ وطن جانا مبارک ہو میں بھوڑی اممہ کربلا پہنچ کے میرے بابا کو غریب بیٹی کا سلام کرنا مدینہ پہنچنا میری شہیلیوں کو سلام میری بیمار بہن سغرہ کو سلام کرنا اور یہ ضرور کہہ دینا میری بیمار بہن سغرہ سے کہ سکینہ نے یہ کہہ لگایا ہے کہ بہا اچھا ہوا کہ اٹھائیس ہے جب کو قابلے میں شامل نہ ہوئی ورنہ سکینہ کے سنا رخصار پر تماشے پوتے ہیں خوش وقت اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ سلام کروزی من السلام طیوران قائدی اللہ علیہ اللہ علیہ